پچھلے سال دس فیزدی سے زیادہ گوتے کھانے والا روپیہ پھر سے چڑھ رہا ہے آج ڈالر کے مقابلے روپیہ دو مہینے کی مجھائی پر پہنچ گیا ہے آج کے خرچہ پانی میں روپیہ میں آئی اسی تیزی پروستار سے چرچہ کریں گے جانیں گے روپیہ کیوں چڑھ رہا ہے اور آگے روپیہ کی چار کیسی رہنے والی ہے اس کے علاوہ جانیں گے اس سرکار کا اور آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم جو سامان ودیش سے منگواتے ہیں اس کے بدلے ہمیں ڈالر دینا پڑتا ہے اور جب ہم اپنا سامان ودیشوں میں بیچتے ہیں تو بھی ہمیں ڈالر میں ہی بھکتان ملتا ہے صرف بھارت کا ہی نہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ویاپار ڈالر میں ہی ہوتا ہے اسی لیے ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی ہے موٹا ماتی یہ کہ بنا ڈالر کے کام چلنے والا نہیں ہے اس لیے اگر ڈالر مضبوط ہوتا ہے تو زیادہ تر دیشوں کے پسیلیں چھوٹنے لگتے ہیں جب دیش میں روپے کا مول لگ گرتا ہے تو اس کا اثر عام آدمی کی جیب پر بھی پڑتا ہے یہ پرتیقش اور پروکش دونوں روپ سے کسی دیش کی ترقی پر اثر ڈالتا ہے بھارت بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے پچھلے سال روپے سب سے خراب پردرشن کرنے والی ایشیای مدرہ تھی وزار بائیس میں ڈالر کے مقابلے روپے لگ بھگ دس فیز دی گر گیا تھا پچھلے سال ڈالر کے مقابلے روپے 83 دشم لفدو کے اتحاسک نچلے ستر تک نڑک گیا تھا یہ گرابت مکھے روپ سے دنیا کی کئی حصوں میں مندی کی آہت مہنگائی بڑھنے اور روس یوکرین یودھ کے چلتے دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب روپےہ پھر سے اکڑ میں دکھائی دے رہا ہے یعنی روپے میں تیزی سے صدھار آ رہا ہے سومبار 33 جنوری کو روپےہ دو مہینے کیونچ آئی پر پہنچ گیا 15 نومبر کے بعد پہلی بار روپےہ 81 پرتی ڈالر کے نیچے آیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈالر کے مقابلے روپےہ 3 کاروباری ستروں میں فیزی سے زیادہ چڑھ گیا ہے اب جان لیتے ہیں کہ روپے میں اچانک آئی اس تیزی کے کیا کارن ہے سب سے پہلی وجہ ہے دیش کا ویدیشی مدرہ بندار تیزی سے بڑھ رہا ہے سابتاہک آدھار پر اگر ہم دیکھیں تو بھارت کا ویدیشی مدرہ بندار قریب 10 ارب ڈالر بڑھ کر 572 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے روپے میں تیزی کا دوسرا بڑا کارن یہ ہے کہ دنیا کی بڑی کرنسیز جیسے چینی, مدرہ, یوان, بڑیٹش پاؤنڈ اور یورو میں ڈالر کے مقابلے مضبوطی دکھ رہی ہے تیسرا بڑا کارن ہے کہ کچھے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ نظر آ رہی ہے اور چوتھا اپراموکارن شیئر مارکٹ میں تیزی ہے اس بارے میں ہم نے موتیلال اوسوال پنایشیل سرویسز میں ای وی پی فوریکس گورانگ سومیا سے بات کی آئی ان کو سنتے ہیں سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلال لاشٹ کچھ سیشن سے روپی میں کافی اچھی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور پرائیمری ریزن جو ہے وہ کافی حد تک ڈالر انڈیکس کے ذریعے رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر انڈیکس جو ہے وہ کافی ویک ہوا ہے یہ تو ہو گیا گلوبل سائٹ کا جو ایمپیکٹ ہے وہ سیکنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ کافی ساری ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہے جو بانڈ ریلیٹڈ انفلوز ہے جو بھاہر سے پیسہ آ سکتا ہے وہ کافی حد تک ڈیٹ مارکٹ میں آ سکتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پری بجٹ ہے یعنی کی بجٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ویک آف فیبروری میں شیڈیول ہے اس کے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ایکوٹیز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاشٹ کچھ دنوں سے ایک اچھی ڈالی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بھی سجیسٹ کر رہی ہے کہ آگے چلتے ہوئے کرنسی کے لیے وہ تھوڑا سا سپورٹیو رہ سکتا ہے باقی اگر کروڈ اور باقی سارے فیکٹرز کی اگر میں بات کروں تو ان میں ہم میجر کچھ چینجز نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم WTI کروڈ کی بات کریں تو آبیسلی وہ تو تھوڑا سا ہم نے لوہر لیول سے واپس ریکاوری آتے ہوئی دیکھی ہے but it's more to do with the fund inflows اور ڈالر انڈیکس کی ویکنیس جو ہے وہ کافی حد تک ایک میجر ریزنز رہی ہے ابھی بہت ہی ایک شورٹ ٹرم روپی اپریسیےشن کے لیے انتراشترے کاروبار میں بھارت کے زیادہ تر بیابہ ڈالر میں ہوتے ہیں بھارت اپنی ضرورت کا کچھا تیل کھانے پینے کا سامان جیسے دالے کھا دی تیل آدھی اور الیکٹرونک آئیٹم سب سے زیادہ آیات کرتا ہے اس نے ڈالر مضبوط ہوا تو ہمیں زیادہ ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے اس سے دیش کا مدرہ بھندار گھٹ جائے گا جیسا کی ہم نے پچھلے سال دیکھا بھی پچھلے سال بھارت کے ودیشی مدرہ بھندار نے ستر ارب ڈالر کی گرابت آئی تھی دوہزار اکیس میں بھارت کا ودیشی مدرہ بھندار چھے سو بیالس ارب ڈالر پر پہنچ گیا تھا لیکن اب ڈالر کے مقابلے روپیہ پھر سے مضبوط ہو رہا ہے تو اس کے پائدے بھی ہوں گے روپیہ کی مضبوطی ہونے سے آیات پر کم ڈالر خرچ نہیں ہوں گے اس سے آیات کا بل گھٹے گا آیات کا بل گھٹنے سے ضرورت کی چیزیں سستی ہوں گی ہمیں اپنے ودیشی کرس بھی ڈالر میں چکانے ہوتے ہیں اس لیے اس مد میں کم پیسہ خرچ کرنا پڑے گا کچھے تیل کے لیے کم قیمت ہمیں چکانے ہوگی تو پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بھی راحت کی امید ہے جن لوگوں کے بچے ودیش میں پڑھائی کر رہے ہیں انہیں پہلے کے مقابلے کچھ کم پیسے بھیجنے پڑیں گے یعنی ودیشوں میں پڑھائی کرنا کچھ سستہ ہو جائے گا اسی ذرہ سے ودیش کھومنے کا پلان کر رہی ہیں تو بھی آپ کے پیسے بچ جائیں گے حالکہ ایک سپورٹ آدھارت شیتروں پر اس کا نیگٹیو اثر ہوتا ہے جیسے آئی ٹی کمپنیوں کو نقصان ہوگا دوا اور کپڑوں کا نریات کرنے والی کمپنیوں کی کمائی بھی کم ہوگی اس بارے میں بھی ایکسپرٹ کی رائے سن لیتے ہیں دومیسٹک فرنٹ پہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ بھی کومن مین کو کیا فائدہ ہوگا تو ریزنز یہی ہوں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے انہوں نے اگر اوورسیز پڑھائی کر رہا ہے پہلے اگر سمجھ لیجے کہ ڈالر کی جو پرائیس تھی وہ ایٹی ٹو کے آس پاس تھی اگر تھاؤزن ڈالر کا اگر میں ایک ایک ایگزامپل لیتا ہوں تو تھاؤزن ڈالر کی اس کی فیز ہے تو اس کو وہی تھاؤزن ڈالر ایٹی ٹو تھاؤزن میں پڑھ رہا تھا بات آج کے تاریخ میں it will be close to that ایٹی ون تھاؤزن ایٹی تھاؤزن فائی ہنڈڈ کے آس پاس آئے گا تو ایک طرح سے وہ سٹوڈنٹ کے لیے یہ فائدہ ہوگا سیکنڈ جو ہے اویسلی ہم جب کروڈ ایمپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک 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 اوورال گورنمنٹ پرسپیکٹیو سے میں لے رہا ہوں ایکزامپل تو اگر ہم کروڈ کی بات کریں تو ہم پہلے اگر سمجھ دیجے کہ ڈالرز بائی کرتے تھے اٹی ٹو we'll have to spend less روپیز ناؤ کیونکہ اگر روپی اپریشیٹ ہوا ہے تو ہمیں وہی ڈالر کی کیمت جو ہے وہ اٹی وان اٹی ہاف کے آس پاس پڑے گی then that اٹی ٹو when it was at a higher price so obviously گورنمنٹ پرسپیکٹیو کورنمنٹ پرسپیکٹیو سبھی کے انگل سے ایک اچھی بات رہے گی روپی اپریشیٹیشن کے لیے امید کی جاری ہے دوزار تیس میں روپیہ اور مصبوط ہو سکتا ہے امریکہ میں بیاجدریں بڑھنا جاری ہیں مانا جاری ہے کہ یہاں آگے بھی بیاجدروں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے برقس بھارت میں مہنگائی میں کمی آ رہی اور یہاں آگے بیاجدروں میں اضافہ ہونے کی سمبھابنا کم ہے ہوگی بھی تو بہت ماملی ایسے میں ممکن ہے کہ ویدیشن ایویشت پھر سے بھارت میں پیسے لگائیں جو سر روپیہ مصبوط ہونے کی امید ہے اس بارے میں بھی ایکسپرٹ سے بات کی آئے انہیں سنتے ہیں اوبرال اس سال کے لیے اگر میں بات کروں تو ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ یہ جو اپریسی ایشن ہے وہ کافیت تک شورٹ لیوڈ رہے گی ہم زیادہ یہاں سے بھی اپریسی ایشن ایکسپیک نہیں کر رہے ہیں پرابلی ایٹی ہاف ایٹی کے آس پاس سے واپس ہم ڈالر روپی میں ایک اپورٹ ٹراجیکٹری آتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ باقی کس سارے فیکٹرز انٹرمز آف ڈالر انڈیکس سٹرنٹھ جو تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے آگے چلتے ہوئے سینٹر بینک کی جو پولیسی نیٹنگز ہیں وہ کافیت تک ایمپورٹنٹ رہیں گی یہ سال میں جو اوورال ڈالر کی سٹرنٹ یا ویکنس کو ڈیٹا مائن کو کرے گا یہ تھا آج کا خرچہ پانی دوستو یہ بلچنا آپ کے لئے لکھا تھا ہمارے ساتھ ہی پردیپ یادف نے آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اگلے اپسوڈ تک اپنا خوب خیال رکھیں بہت بہت شکریہ سیف انسٹر روپے مہینے میں پائیے یوٹیوب پر لٹی پریمیم کسی بھی پریٹ فارم سے تین دن پہلے دیکھئے ہمارے پریمیم پروگرام جیسے گیسٹ ان در نیوز روم کتاب والا آدھی اس کے علاوہ بہت کچھ سبسکرائب کرنے کے لئے لگن ٹاپ کی یوٹیوب چینل پر جا کر کلک کریں جوائنٹ بٹن